نکم بے رہے میرے عزیزوں نکم بے رہے یار کی یاری ساری رات جگہتی ہے باپ کے پیر دمانے کے لیے پانچ منٹرے پاس وقت کوئی نہیں اگر دنیا کا کوئی مسئلہ درپیس ہو میرے بابو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو میرے سے ایک نسخہ لے لو عزمودہ ہے ہم تو مدنصیب سے بچمن بھی باپ چھوڑ کے چلا گیا آج جلدہ ہوتا خدا کی قسم آج خدمت کر کے بدلاتے باپ کی خدمت کیسے ہوا کرتی ہے جلدہ میرے عزیزوں چھوٹی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا پانچ سال کی عمر تھی اللہ نے بولا لیا کئی پلہ نے پال دیا پل گئے کسی کے کھا کر کسی کے ہاں بیٹھ کر اب ماجان اللہ اکبر ناؤ بچوں پر ایسی محنت کر کے گئی پران سیدھے کے اندر اتار کے چلی گئی اسے بھی سات سال ہوگے دنیا سے گئے گھر جاتے رات کو دو دو تیر دیت چار چار بجے پداہ پاک کی قسم ہے ہر کمرہ بھرا نظر آتا ہے ماں باغ کا کمرہ خالی نظر آتا ہے رات کے سناٹے میں یاد آتا ہے یاد بیٹھا کرتی تھی یہاں سے آواز دیا کرتی تھی آ گیا خیریت سے آیا بیگم سے کہتی تھی اسے کھانا گرب کر دے روٹی گرب کر دے پداہ پاک کی قسم ہے اب گھر کے اندر آواز آتی ہے یہ سوال کہا تھا لائے کے دیل آئے اللہ اکبر یہ آواز بھی آتی آجا تھک گیا ہوگا آجا ماں کے سیرے سے لگ جاؤ ایسا پیار کروں گی سارے دل کی ٹھکن اتر جائے گی کوئی مسئلہ در پیش ہو مسئلہ حلہ ہوتا ہو پریشان ہو میرے کہنے پر ایک مرد ماں اپنے باپ سے کو کہ ہمارے لئے دعا کر دے حدیث میں آیا ارشاد فرمایا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باپ اپنی اولاد کے لئے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتے باغنے سے پہلے عطا کر دو جو باغ رہا ہے اس کی ڈیمان باغنے سے پہلے پوری کر دو یا اللہ کیوں فرمایا میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا ہوں میں اللہ کی غیرت غوارہ نہیں کرتی